بسم اللہ الرحمن الرحیم زمین میں جنم لیا اور ایک کے بعد دوسرا جب آیا تو پہلے کی عمر پینتیس سال تقریباً ہو چکی تھی اور یہ دونوں ملے اور انہوں نے ایک دوسرے سے کیا کہا یہ کل کہانی یورپ اور اس کے ساتھ افریقہ اور امریکہ امریکہ تو بالکل الگ ہے مسلمانوں نے جن زمینوں کو فتح کیا ان میں سے سپین تھا اور خلافت عثمانیہ کے دور میں مسلمان یورپ کے دروازوں پہ دستک دے رہے تھے اور سپین میں مسلمانوں کا اقتدار کئی سو برس تک رہا اور علم کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں وہاں کے مسلمانوں نے کام نہ کیا کتاب سنک پہ کام ہوا فقہ پہ کام ہوا سپین کی زمین نے مجتحد پیدا کیے اور سپین کی زمین نے بہت بڑے صوفی پیدا کیے فلسفہ وہاں پر تھا عربی عدب وہاں پر تھا عربوں کی شائری بہترین اس کا حصہ سپین میں تھا اور اب بیٹے آج کل چند برسوں سے ایک بات یہ چل رہی ہے کہ سپین میں عیسائیوں نے مسلمانوں کو نکالا اور اب ہندوستان سے ہندو مسلمانوں کو نکال دیں گے یہ ایک ایسا نظریہ ہے جس کو بہت سے لوگوں نے سپورٹ کیا ہے اور ہندوستان میں اب بھی بڑے بڑے علماء ہیں جو اس بات کو کہتے ہیں کہ ہندوستان سے ہندو مسلمانوں کو نکال دیں گے اور مسلمانوں کا وہ حشر ہوگا ہندوستان میں جس پین میں مسلمانوں کا ہوا تھا اگرچہ یہ بات کہنے والے بڑے بڑے علماء ہیں لیکن ہمیں مستقبل قریب اور مستقبل بعید دونوں میں اس کے کوئی امکانات سرے سے نظر نہیں آتی اور ایسا ہونا بظاہر ممکن بھی نہیں اور ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ اگر ہندوستان اور سپین کی جغرافیائی حدود پر غور کریں تو سپین سے مسلمانوں کا اخراج کوئی ایک ہی دن میں نہیں ہو گیا دھائی تین سو برس لگے تب جا کر مسلمان آہستہ آہستہ سپین سے نکلیں اور ہندوستان میں ایسے نہیں ہو سکتا کیونکہ مسلمان جب سپین سے نکلے تو انہوں نے دنیا میں کہاں پناہ لی وہ سمندر میں تھے نا اور جو ان کے گرد و پیش کی حکومتیں تھیں وہ مسلمان نہیں تھیں اس لیے وہ قاہرہ آئے اس لیے وہ بحری سفر کر کے ہندوستان آئے اس لیے وہ مختلف جگہوں پہ دنیا میں جا کے بسے حرمین شریفین چلے گئے اور فرض کر لو ہندوستان سے مسلمانوں کو نکالا جائے تو ان کے دو بہت بڑے ہمسائے سب مسلمان ہیں پاکستان اللہ کا شکر ہے وہ مسلمان ہیں بنگلہ دیش اللہ کا شکر ہے وہ مسلمان تو مسلمان اول تو نکالے کیوں جائیں گے اور فرض کر لیجے نکال دئیے گئے تو دونوں اطراف میں مسلمان اور ایک بات بچوں یہ بھی ہے کہ دنیا کے حالات اب وہ نہیں رہے جو اس زمانے میں تھے بہت فرق پڑ گیا اب ملکوں کو تباہ کرنا ملکوں کو فتح کرنا ویسا نہیں رہا جسے پہلے تھا لوگ آتے تھے دونوں ملکوں کی فوجیں لڑتی تھی پھر ایک فوج شکست کھا جاتی تھی تو جو فاتح فوج ہوتی تھی وہ آگے بڑھ کے شہروں پہ ملک پہ قبضہ کر لیتی تھی اب ایسے نیرہ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ ہندوستان میں خود ہندووں میں ایسے لوگ اللہ کا شکر ہیں جو پڑھے لکھے اور بہت سمجھدار ہیں اور کبھی بھی یہ کوشش کی گئی تو خود وہ اٹھ کھڑے ہوں گے اور اس وقت کی ان سازش کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہندوستان کو سیکلر رہنا ہے تو یہ بہت سی جگہوں پہ آپ سنیں گے کہ مسلمانوں کا حشر وہی ہوگا جس پہ ان میں کیوں بہی وجہ کوئی ایسی بات نہیں اور اور یہ خدا کا ایک قانون ہے جو لوگ بھی اقلیت میں ہوتے ہیں وہ اس ملک میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے گروہ میں شامل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں تو اندستان میں مسلمان اب بھی اپنے علاوہ دیگر مذاہب کے لوگوں میں تبلیغ کرتے ہیں یہ دعوت کا عمل لوگوں کو خدا کے دین کی طرف بلانا اور لوگوں کو اپنے دین کی دعوت دینا یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو قوموں کے پاؤں کو جمعتی ہیں مضبوط کرتی ہیں عربوں نے اگر سپین میں یہ کام کیا ہوتا تو سپین خالی نہ ہوتا اور مسلمان اگرچہ انہیں بہت کچھ کرنا چاہیے لیکن پھر بھی وہ ہندوستان میں یہ کام کر رہے ہیں خدا 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 دین کی اشاعت کے لیے اور اپنی بقا کی جد جہد کے لیے اور وہ کامیاب بھی ہیں اس لیے ہندوستان کبھی سپین نہیں بنے گا اور ہندوستان میں جو ان کے انتخابات اور ان چیزوں کا نظام ہے وہ جب مسلسل عمل میں رہے گا تو ایسا وقت آئے گا جب ہندوستان کی سینٹرل اسمبلی میں مسلمان بہرحال ایک اتنی بڑی تعداد میں موجود ہوں گے کہ وہ کر دیں نہیں دیں اور آخری بات بہت سی بات ہیں لیکن بیٹے اب دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو انصاف اور حق کی بالا دستی چاہتے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی ملک اپنی آبادی کے بہت بڑے حصے کو قتل کرنے کے لیے اسلحہ جمع کر لے اور پوری دنیا سوئی آنکھیں بند کر دیکھتی رہ جائے ایسے نہیں ہوتا تو سپین میں ایک بچہ پیدا ہوا اور اس بچے کے والد کے ایک بہت بڑی شخصیت سے دوستی اور تعلقات تھے وہ جو بچہ پیدا ہوا وہ محیددین ابن عربی رحمت اللہ آرہے تھے اور محیددین ابن عربی رحمت اللہ آرہے جب پڑھر لکے بڑے ہوئے تو انہوں نے اپنی جوانی ہی کے زمانے میں اپنے علم اور تصوف میں گہرائی کی وجہ سے اتنی شہرت حاصل کی کہ ان کے والد کے جو دوست تھے نا انہوں نے کہا بھئی تمہارا بیٹا تو بہت مشہور ہو گیا اسے بھیجو میں اسے ملنا چاہتا شہرت کسے کہتے ہیں شہرت کا مطلب بتاؤ صحیح مطلب اگر کوئی بچہ بتائے تو جو وہ کہے ہم پیش کریں صحیح مطلب شہرت کس کو کہتے ہیں ہم ہر مرتبہ آپ سے سوال کرتے ہیں گنگے ہو اسی وجہ سے کہ جب آپ پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو سوالات کے جوابات دینے میں آسانی ہوتی اشارت کس کس کو کہتے ہیں بہت اچھے آپ نے ایک اصول پہ تو عمل کیا کہ اگر نہیں آتا تو چھپ رہو خاموشی خاموشی پھر اس کی شہرت ہوئی یعنی لوگوں نے جانا کہ کونسی شخصیت تو یہ لفظ آپ نے سیکھ لیا کہ شہرت بنیادی طور پہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے بہت سے الفاظ ہیں اردو کمال کی زبان اردو زبان میں اتنی وسعت ہے کہ اب تک جو نئے الفاظ آ رہے ہیں کھپ جاتے ہیں اردو زبان میں اب تک اتنی گنجائش ہے کہ جتنے بھی نئے الفاظ آتے ہیں سب کھپ نہیں کئی کروڑ عرب سے بھی زیادہ لوگ اس سبان میں گفتگو بھی کرتے ہیں سنتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں تو آپ جو یہاں رہتے ہیں ایک کرنے کا کام یہ ہے بیٹے کہ آپ اردو سیکھیے اردو بولیے اردو کو پھیلائیے کیونکہ آہستہ آہستہ اردو زبان میں لٹریچر بڑھتا جا رہا ہے شاعری بڑھتی جا رہی ہے بڑی اچھے چیزیں آنے لگی ہیں اردو میں جو اس آتزہ کا کلام ہے اس کلام کے تو کیا کہیں یہ شاعری جو ہے اس میں جو کلام ہوتا ہے اس کلام میں کیا خصوصیت پائی جاتی شاعری میں شاعر کا جو کلام ہوتا ہے اس میں ایک چیز ہوتی ہے کلام کی لطافت دوسری چیز ہوتی ہے کلام کی نزاکت تیسری چیز ہوتی ہے کہ جس کا کلام ہے نا اس کی الفاظ اور معانی پر قدرت اور چوتھی چیز ہوتی ہے یہ ڈھونڈ کے لانا ٹھیک ہے پوچھنا کسی سے چوتھی چوتھی چیز کلام میں کیا پائی جاتی ہے جب بھی شاعری پہ کلام پہ نقد کرتے ہیں تو ہمیشہ یہ چار میار ہیں جس پر پرکھتے ہیں کہ اس کی شاعری میں لطافت کتنی ہیں نزاکت کتنی ہیں خود شاعر کتنا قادر کلام ہے اور چوتھی چیز وہ تو آپ ڈھون کے لائیں تو شہرت ہوئی ابن عربی رحمت اللہ آرک ابن عربی بہت بڑے آدمی تھے عالم اسلام سپین میں پیدا ہوئے پھر انہوں نے وہیں پڑھا پھر انہوں نے سفر کیا پھر مکہ مکرمہ آئے اور ان کی بیٹی فاطمہ ان کے ساتھ تھی فاطمہ بیمار ہو گئی بہت عجیب و غریب چیزیں انہوں نے لکھی ہیں حدیث پہ انہوں نے لکھا تفسیر پہ انہوں نے لکھا لیکن جس وجہ سے وہ باکمال آدمی گنے گئے فلسفہ اور معرفت الہیہ ان میں جمع ہو گئی فلسفہ بھی انہوں نے پڑھا تھا تو ابن عربی کی جب شہرت عام ہوئی تو اس سمانے کی ایک بہت بڑی شخصیت وہ ان کے والد کے دوست تھے اور ان کا نام تھا ابن رشد ابن رشد بھی بہت بڑے آدمی تھے جب آپ کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ابن رشد کا ایک اپنا نظریہ تھا پھر آپ جی سرسید محمود علی شا نہیں بیٹے سرسید کا اصل نام سید احمد خان تھا کتنا آسان یہ سر جو ان کے ساتھ آتا ہے یہ سر اس زمانے میں بڑے لوگوں کو انگریز خطاب دیا کرتے تھے تو اس لئے اصل یہ لفظ ہے سر سید احمد خان اور ہم جو بولتے ہیں سر سید تو لوگ سمجھتے ہیں سر سید ان کا نام وہ ذات کے اعتبار سے سید تھے اور سید احمد ان کا نام تھا گورنمنٹ نے جب انہیں سر کا لقب دیا تو پھر سر سید احمد خان سر اقبال اب سر اقبال ایک مثال آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ سر اقبال ٹھیک ہے نا جی اگر خطاب لگائیں تو فرض کر لیجئے سر اقبال ہو جائے اب کل کو کوئی کہے کہ ان کا نام سر اقبال تھا سر اقبال تو کوئی چیز نہیں اسی طرح سر سید کوئی چیز نہیں سر سید احمد خان انہوں نے بھی ابن رشد کو بہت پڑھا انہوں نے ابن رشد کو لکھا ہے اور بہت سی تحریرات میں ان پر جو عقل کا غلبہ ہے یہ غلبہ در حقیقت انہوں نے ابن رشد سے لیا ابن رشد ایک ہی وقت میں بہت بڑے فلسفی بھی تھے اور ابن رشد کا ایک کمال بٹے یہ بھی ہے کہ ابن رشد نے فقہ کو بہت اچھی طرح پڑھا تھا اتنا زیادہ پڑھا تھا اتنا زیادہ کہ ایمہ اربع شافعی مالکی ہنفی اور ہنبلی چاروں فقوں پہ بیقت وقت اس آدمی کی نظر تھی اور کبھی آپ بڑے ہو کہ جب کتاب پڑھیں گے بدایت المجتحد تو پھر آپ کو احساس ہوگا کس آدمی کا علم کس غضب کا تھا کس آدمی کا متعلق کس غضب کا تھا کتنا وہ پڑھتا تو ابن رشد نے کس کے والد سے کہا ابن عربی رحمت اللہ علی کے والد سے کہ تمہارا بیٹا بہت مشہور ہو گیا بھیجنا اسے کسی ابن عربی رحمت اللہ علی بلکل جوان لڑکے اور یہ ان سے پینتیس سال بڑھے فرض کر لو کہ وہ جب پہنچے ہوں گے تو ان کی عمر اس وقت دکھی ہوئی ہے کتابوں میں ہمیں خیال نہیں اس وقت لیکن یہ اگر پچیس پرس کے تھے تو ساٹھ سال کے تھے اتنا فرق تھا دونوں کے درمیان تو ان کے گھر میں داخل ہوئے بیٹھے اور ابن رشد رحمت اللہ علیہ تشریف لائے اور ابن عربی رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوئے سلام وغیرہ کے بعد یہ ہے کہانی ابن رشد نے کہا واقعی ریالی ریالی واقعی ابن عربی نے کہا ہاں انہوں نے کہا کہ ہاں تو ابن عربی نے کہا ہاں اور نہیں بس یہ ان کی ملاقات تھی اور ابن رشد نے کہا کہ اس ہاں اور نہیں کے درمیان ہزاروں لوگ مارے گئے یہ ان کی ملاقات ایک نے کہا کہ ریالی اس کا ہاں اس کا ہاں اس کا نہیں